اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیاری سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے تو پیارے میرے ویورز آج ہم بظاہر میں نے اپنے سامنے گوشت رکھاوا ہے لیکن میں بنانے سبزی چاہ رہی ہوں سبزی ابھی سرپرائز ہے ابھی نہیں بتاؤں گی جلدی سے ہم یہ گوشت چڑھاتے اوپر اور سبزی اس گوشت کے ساتھ بنیں گی اسے میں تو گوشت کے بغیر بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں بہت مزے کی ہوتی ہے گھر میں میں میرے ہسپنٹ بہت مزے سے کھاتے لیکن چونکہ بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو اس سبزی کو بہت زیادہ مزے دار اور خوشبودھار بنانے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا مٹن ایڈ کریں آپ مٹن ایڈ کریں بیف ایڈ کریں چکن ایڈ کریں ہم کچھوں سے ڈیفرنٹ سا اور بہت دیلیشیس سا کرنے جا رہے ہیں تاکہ بچے اسے دے کے ایک دم سے جھپٹ پڑیں گے یہ سبزی کھانی ہے تو جلدی سے شروع کرتے ہیں ہم اوپر چڑھاتے ہیں یہ گوشت ککر میں پندرہ بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اپنی کون سی سبزی بنائیں گے یہ ایک سرکرائز ہے سردیوں کے ایک زبردست سی سبزی ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور سبزییں کھانے کے ہماری ہیلتھ پہ بہت زیادہ فوائد ہیں وہ سبزی ہم کچھی بھی جتنی چہے کھا سکتے ہیں پکا کے بھی کھا سکتے ہیں اور بہت مزے کی فل آف نیوٹریشن اور فل آف ویٹامین چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں مائی ڈیئر ویورز اور اس سبزی کا ضرور ٹرائے کھیجئے بہت مزے کی بننے والی ہے آج ہم بہت مزہ کرنے والے ہیں تو میرے پیارے ویورز گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوڑھیاں کٹ کے یہ تقریبا ہے میں نے ڈیٹھ کپ پانی میں باہر بل بھی بچی ہے کون ہے دروازے پہ بیٹا دیکھنا زرہ یہ تقریبا ہم نے چھوٹی چھوٹی بوڑھیاں کٹ کے ڈیٹھ کپ پانی میں اپر چڑھا دی ہیں اس میں ایک کپ میں یہ سوری پیالی میں نے ڈالی ہے پیاس یہ تقریبا ہے دو درمیانی حدد کے پیاس میں نے چھوک کیا ہوئے اور اور تین حدد درمیانی سائز کے ٹماٹر یہ صرف بچوں کے لئے تھوڑا سبزی کو فلیور کر دیتے ہیں خوشبویدار ہو جاتی ہے اور ادر کلسن کا پیسٹ میں اس طرح سے تھوڑا پانی ڈال لیتی ہوں کہ کونری ڈنڈے میں کوٹتی ہوں میں ہمیشہ ادر کلسن کو اس کا پیسٹ اور ایکسٹرکٹ اندر نہ لگا رہے جاتھ میں پانی ڈال کے اس طرح سے کر لیتی ہوں تاکہ ہر چیز آجے یہ نمک ایک ٹی بل سپون اور ایک ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ یعنی پوری ٹی سپون تقریبا سروپ مرچے اور یہ ڈے ٹی بل سپون دھنیا کھوٹا وقت اور ہاف ٹی سپون حلدی یہ ہم سب ڈال کے ہم اپنے کوکر کو کر دیتے ہیں سوری سوری بہت تیزی مہموم ہے کیونکہ میں تو سبزی جس دن بنانی ہوتی ہے کھانی ہوتی کیونکہ میں تو سبزی کے لیے ہو جاتی ہوں آگا چلیں ہمارا کھوٹا بند 20 منٹ کے بعد ہم اپنی سبزی تیار کریں گے یہ دیکھیں پانی ابھی تھوڑا سا ہے گوشت ہمارا اچھی طرح گل چکا یہ تھوڑا پانی ڈرائے ہو جائے پھر ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے لیکن ہم ابھی سے اس کے ساتھ ہی یہ تقریبا ہاف سے تھوڑی زیادہ دیکھیں گے اگر ہمیں اوٹ ڈالنا پڑا تو اوٹ ڈال لیں گے اوٹ ڈال لیں گے اوٹ ڈال لیں گے اوٹ ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنی سبزیاں ایڈ کریں گے سبزیوں کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں میری ساری سبزیاں یہ پھول گوپی یہ گاجر یہ آلو اور یہ مطر ماشاءاللہ سے ساری سبزیاں یہ تقریبا ایک ایک پیارنی سب سبزیاں ہیں زبردست سے مک سبزیاں بننے والی ہیں اور سردیوں کی زبردست سبزیاں ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں سبزی کو ہم اچھی طرح بھونیں گے بھوننے کے بعد ہم اس کا ڈھکن پانچ منٹ کے لئے ککڑکا بند کریں گے اور یہ سبزی اپنی پانی میں ہی گلے گے اس میں ہم کوئی پانی وغیرہ ایٹ نہیں کریں گے میرے پیارے ملورس یہ دیکھیں سالن سبزی میرا پوری طرح بھون چکا اتنی زبردست کشبو آرہی ہے اور یہ سپرٹ ہو رہا ہے اس میں نمک تھوڑا سا کام ہے میں نے خود نمک کام رکھا ہے اس کی ریزن کے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے دو ادھر چکن پروز میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اینڈ کے میں اس میں تقریبا ایک تیبل سپون خالی ادھرک مزید پور کے ڈالوین پھول کے ان سبزیوں میں ادھرک کی فریش خوشبو اتنی اچھی لگتی ہے میں آپ کو بتانے سکتا ہوں اور سب سے اینڈ میں ایک امیزنگ سی چیز یہ میتھی ایک پیالی میتھی یہ میں نے کٹی ہے تقریبا اتنی سی ایک ہاتھ بھاڑ کے موٹھی نہ لیں اور اس میں میں نے چار پانچ ادھر سبس مچیں بھی کٹی یہ ڈال رہے ہیں اندر اور اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ککر کو بند کریں چلیں ان سبزیوں کے ساتھ میتھی کی خوشبو اتنی شاندار ہوتی ہے نا سوچیں آپ کی چلیں ہم ہم ککر کو بند کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اور یہ اسی دم میں ہی سبزیاں بلکل ریڈ ہو جائیں گی ہم 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 پیارے میورز یہ دیکھیں سبزی گل چکی اور اوائل بھی سپرات بھی اوائل بھی تک پانچ لیے خوشبو اکنی شاندار ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اب ہم نے اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں ہے ورنہ ہماری سبزی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی ساری سبزیاں میں آپ کو چیک کر با رہے ہیں ساری سبزیاں کتنی اچھی طریقے سے گھر چکی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بھی گل گی یہ بھی گل چکی اور یہ بھی گل چکا ماشاءاللہ سے ساری سبزیاں گل چکی ہیں میتھی کتنی شاندار خوشبو آرہی ہے امیزن یہاں پہ ہم کیس کر سکتے ہیں اپنا نمک میچ وغیرہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میرے بعد میں کیو بھی آئیٹ کیا تھے سب سے اینڈ میں اب ہم اس میں ٹالیں گے متقریباً ایک ٹی سپون ہاتھی کرا مسالہ یہ ہماری سبزی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو بشاوٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم تندوری پراثے کے ساتھ نوش فرمائیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی خوشبو دار اور سبزی کے اپنے پانی میں پانچ منٹ کے دم میں بلکل سبزی ریڈی ہو گیا اور بلکل ایسے دیکھیں جس سابت پڑی ہوئی ہے لیکن یہ پراپر گل چکی ہے ذرا بھی کچھی نہیں ہے ٹھیکے پیارے ویورز یہ دیکھیں زبردستی ہماری مک سبزی ریڈی ہو چکی ہے اوپر میں نے ایک ادر لیمن بھی رکھا ہے اگر آپ لیمون بھی ساتھ یوز کرنا چاہیں تو یہ بہت ہی امیزنگ ہے آپ اسے کھائیں انجوائے کریں ضرور ٹرائے کیجئے گا سردیوں میں یہ ساری سردیوں کی سبزیاں مکس کر کے خود بھی انجوائے کریں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اپنے پیاروں کو بھی کھلائیں اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یہ میری ریسپی یہ میری ایک چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگے تو آپ میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ایک بڑا سا تھب دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بڑا وقت پہنچیں جزاکاللہ خیر موسیقی